اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لبتتم من لسانی یککو قولی اللہم رب زدن علماء اللہم رب زدن علماء اللہم فکہنا فی الدین اللہم فکہنا فی الدین آمین یا رب العالمین پنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور پھر یہ بھی انہیں سے پوچھتو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اپنی شکاوت یعنی اپنی سختی سے اپنے دل کی سختی سے اس کو بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت پزا دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کی رائح قیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کی رائح قیار ان کو دنیا کے زندگی لگتا ہے ہم ایک ہی دفعہ تو آئیں چل کرو بس زندگی بار بار تھوڑی ملتی ہے کوئی کیوں ہم کمپرومائز کریں کیوں صبر کریں کیوں برداشت کریں کیوں مشکلات اٹھائیں کوئی بار بار آنا ہے دنیا کے اندر جو مرضی جتنا انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں کرو اللہ کیا کہتا ہے کن کے لیے بنائی گئی کفر کرنے ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے ایمان لانے والوں کے لیے تو حدیث یاد رکھ لیں وہ کہ کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جیسے قید خانے میں وہ بامشکت لگا ہوا ہوتا ہے اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے اس طرح سے دنیا میں اس کو اپنی مشکت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے آخرت کے اندر اس فاضر ملے گا ہمیش کی کی زندگی یہ جو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یہ تو بامشکت ہی گزارنی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پریزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے یعنی بہت اونچے مقام پر ہوں گے راہ دنیا کا رس تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے اب کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ ان سے اتنا ناراض ہے تو ان کو اتنا دے کیوں رکھا ہے یہ لوگ اتنی آسائشوں میں ہیں اتنا سب کچھ ان کو ملاوا ہے تو یہ اتنے نافرمان ہیں حرام کا کماتے ہیں اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں تو اگر اللہ ان سے ناراض ہے تو اتنا سب کچھ کیوں مل رہا ہے اتنی کیوں ان کے اوپر نوازشیں ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جو دنیا کا رس کے وہ تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے آخرت میں حصہ نہیں ہوگا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو سیدھے راستے پر بشارت دینے والے اور خجروی کے نتائج سے درانے والے تھے یعنی پیڑے راستے کے نتائج سے درانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کریں اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا نہیں بلکہ اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھیے گا بار بار ریپیٹ ہوگی یہ بات اختلافات اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ انہیں کوئی بات پتا نہیں تھی اختلافات اس وقت ہوئے جب انہیں ساری باتیں پتا چل گئے علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلافات کیے اور اختلافات کیوں کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اختلافات کیوں کیے انہوں نے اس لیے کیے انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا تھا ایک گروہ دوسرے گروہ پر قابض ہونا چاہتا تھا اس سے اونچا ہونا چاہتا تھا تو وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا لیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ لاعلم تھے لاعلم نہیں تھے جانتے تھے سب کچھ جانتے بھوشتے کیا پس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے ازن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا بہت بڑا سوال ہے کیا سمجھ رکھا دیں ایسے جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے تم پر سختیاں آئیں مسیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کے وقت کا رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے یہ پوری ایک آیت جو آئیے یہ پوری ایک داستان ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یہ والی جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگا بہت زیادہ کفار تھے ان کا ظلم بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس ساری تکلیف کو اس بریشانی کو اس مسئیبت کو ختم کرے تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالی ایسے ہی جنت میں بھیج دے گا اور ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں تمہارے اوپر تم سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ تھے ان پر سختیاں آئیں مسئیبتیں آئیں اور ہلا مارے گئے حتیٰ کے وقت کا رسول اور اس کے ساتھی فکار اٹھے اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلیم ہو گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں جواب تو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتداروں پر اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو جو بھلائی بھی تم کروگے اللہ اس سے باخبر ہوگا دیکھیں خرچ کرنے کے لیے بھی کیا بتایا ترتیب پوری بتا دیں کہ مال خرچ کرنے کے لیے والدین، رشتدار، یتیم، مسکین، مسافر وہی ترتیب ہے بالکل پھر اس کے بعد تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اب یہ پہ پچھلی آیت جو گزری کہ ام حسب تم انتت خلال جنہ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ اب یہ آیت آئی کیونکہ اس وقت بار بار مسلمانوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ ہم کب تک ان لوگوں سے مار کھاتے رہیں ہم کب تک یہ ظلم و سپن ساتے رہیں کب تک ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا تو اب اس کے بعد جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا ہے یہ ایک ویسے بھی قائدہ بتا دیا گیا کہ بظاہر تم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہو دعا کر رہے ہوتے ہو بار بار اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو رو رہے ہوتے ہو شکایتیں بھی کر رہے ہوتے ہو لیکن وہ چیز اللہ پوری نہیں کر رہا ہوتا کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لوگ پوچھتے ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روپنا اور اللہ سے خفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور کتنا خون ریزی سے شدید کر رہے یہ اب اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ آدمیوں کا دستلا جو ہے وہ نخلا کی طرف پیجا اور ان لوگوں کو یہ جنگ کی اجازت نہیں دیتی لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا پیجارتی کافلہ ملا اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے یہ کاربائی ایسے وقت میں ہوئی جبکہ رجب ختم اور شابان شروع ہو رہا تھا اب یہ عمر مشتبہ تھا کہ حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہی ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن قیش نے اور ان سے درپردہ ملے ہوئے یہودیوں اور منافقین نے مدینہ سے منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف کو پیجنڈہ کرنے کے لیے اس واقعے کو خوب شہردی اور سخت اعتراضات شروع کر دیئے کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر اور حال ان کا یہ ہے کہ ماہ حرام میں خون ریزی کرنے سے نہیں چوکتے یعنی ابھی رجب کا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور شابان شروع ہونے والا تھا رجب تو حرام تھا انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں اللہ نے یہ دیا ہے کہ ماہ حرام میں لڑنا بہت برا ہے لیکن تم نے کیا کیا اعتراض کرنے والا کون ہے جنہوں نے تیرہ سال تک مسلسل اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم توڑا کہ وہ ایک خدا پر ایمان لے آئے اور پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا کہ وہ جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے اور پھر اس پر بھی اقتفا نہ کیا بلکہ اپنے ان بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا رستہ تک بند کر دیا حالانکہ مسجد حرام کسی کی مملو کا جائداد نہیں ہے پچھلے دو ہزار برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو تو جن کا جن ظالموں کا انامہ اعمال ان پرپکوں سے سیاہ ہے ان کا مو ہے کہ وہ ایک معمولی سی سرحدی جڑپ پر اس قدر وزور و شور کے ساتھ اعتراضات کریں اور پھر اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ تمہیں نے تک لڑنے کی اجازت نہیں دیتی نیز آپ نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بیت الماد کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے عام مسلمانوں نے بھی اس فیل پر اپنے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی اور مدینہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے انہیں اس پر داد دیئے لیکن اس کے باوجود اللہ صلی اللہ نے ان کی حمایت میں کیا کہا اللہ صلی اللہ نے کہ اعتراض کرنے والا کون ہے تم بھی تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو تو اللہ نے کیا کہا قتل اگرچہ بہت برا ہے لیکن فتنا خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر کر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عامال دنیا میں اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنمی میں رہیں گے امپیہ خالدون پھر وہ آیت آگئی ہے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی رہمے اپنا پھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز امید بار ہیں اور اللہ ان کی لفتشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا یعنی اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے خطہ ہو گئی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا جن کے اندر یہ برسوں سے رہ رہے تھے ان کی آبا و اجداد رہ رہے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا تو اللہ ان کی لگزشوں کو معاف کر دے گا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ ان کو اپنی رحمت کا ڈھاپ لے گا پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے اب دیکھیں پہلا حکم شراب اور جوئے کا کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے اب یہاں پہ کوئی حتمی حکم نہیں دیا گیا کہ آپ شراب نہیں پییں گے یا آپ جوہ نہیں پیلیں گے لیکن بتا دیا کہ ان کا گناہ ہے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں اب یہ ایسا سوال ہے اور اس کا جواب ایسا ہے کہ جو انسان کو بلکل ہلا دیتا ہے اللہ کیا کہتا ہے کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کریں اب ہم بھی اپنی ضرورتیں دیکھیں اور اپنا جمع کی عوامال دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے گھر خالی ہو جائیں گے سوائے چند چیزوں کی اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کریں اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ دنیا اور آخد دونوں کی فکر کرو پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یتیموں کے لیے اللہ بہت رحیم بہت رحیم بہت مہرمان یتیموں کا حصہ اللہ تعالیٰ بار بار رکھتا ہے جہاں ماباب کی بات آتی ہے جہاں رشتگاروں کی بات آتی ہے اگلی بات یتیموں کے آتی ہے وہ یتیم صرف آپ کے یتیم نہیں کوئی بھی یتیم یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنے والے کے لیے اللہ کہہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دیئے کہ قیامت کے دن اپنی دو انگلیوں کو جوڑ کے دکھایا کہ جو یتیم اور بیوہ کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے برابر اس طرح کھڑا ہوگا اپنی دونوں انگلیوں کو ملاک کرتایا اسی طرح سے یہ کہا کہ وہ شخص جو یتیم اور بیوہ کی کفالت کرے گا اس کا درجہ ایسا ہے جیسے جہاد پر جانے والے کا درجہ ہے اللہ کی رام میں جنگ کرنے والے کا درجہ وہ درجہ اس کا ہے اس لیے یتیموں کے معاملے کے اندر پوچھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے اب کیا بات آئی یہاں پہ بات کی آئی کہ کوئی ہتیجہ ہے بھائی کا انتقال ہو گیا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بھائی کی جائداد ہے اب ایسے میں کیا کیا جائے ایسے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ تم ان کی کفالت کرو ان کے پیسے کو ہاتھ مت لگانا لیکن تم کیونکہ ان کے جاہرے ولی ہو تم ہی ان کے ذمہ دار ہو تو تم ان کی کفالت بھی کرو لیکن ان کا پیسہ مت پرچ کرنا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صاحب اختیار بھی ہوں لیکن حکمت بھی رکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم ان کی کفالت کرنے کی امت نہیں رکھتے الا یہ کہ ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ پھر تو ذمہ داری ہے پھر تو چاہے آپ کے پاس ہو یا نہ ہو جتنا بھی ہو آپ کو اس میں شامل رکھنا لازمی ہے لیکن اگر ان کی باپ کی کوئی جائداد ہے بچی بھی ہے تو پھر تم اپنا اور ان کا شیئر ملا کے کوئی کاروبار کر سکتے ہو لیکن آگے بھی ہم پڑھیں گے حد سے تجاوز نہیں کرنا یعنی اس چکر میں کہ یہ جوان ہو کے اپنا حصہ مانگ لیں تو جلدی جلدی جتنا بھی فرچ کر سکتے ہیں کر دیں یا اپنا حصہ ملا کے جائیں گے اس سے پہلے پہلے ہم یہ ہتھیالیں اللہ کہتا ہے یہ حرکتیں مت کرنا اس لیے کہ تم جو بھی کرو گے میرے سامنے سب کچھ کھلا بائے بالکل روشن ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالی صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے تو اللہ تعالی نے تم پر سختی نہیں کی ایک اور حکم آرہا ہے کہ تم مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کر جب تک کہ وہ ایمان نہ لے ایک مومن لانڈی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے وہ جو مشرق عورت ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتی ہے کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے تم اس کے ساتھ ہرگز نکاح نہیں کروگے چاہے وہ تمہیں کتنی بھی پسند ہو ہاں جو ایمان لانے والی کوئی ماسی بھی اگر ہے کوئی بہت کم درجے کی بھی کوئی عورت ہے جن کا اسٹیٹس تم سے بہت کم ہے تمہارے لیے وہ بہت اچھی ہے اس لیے کہ وہ ایمان لانے پھر اس کے بعد ایک اور یہاں پہ قانون آرہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں یہ چیز کلیر نہیں ہے یہاں پہ یہ حکم دیا تم نکاح نہ کرنے مردوں کو کہا تم عورتوں سے نکاح مت کرنا اگلی ہی بات کے اندر کیا کہا اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے کبھی نہ کرنا اب یہاں پہ یہ حکم کس کو دیا مردوں کو حکم دیا کیا پتہ چلا ایک کماری عورت کماری لڑکی اپنے نکاح کا اختیار خود نہیں رکھتی اس کا نکاح اس کی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہاں پہ اللہ تعالیٰ قانون بتایا ہے قرآن کے اندر مردوں کو کیا کہا تم نکاح مت کرو یعنی ان کو اختیار ہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتے ہیں لڑکا کر سکتا ہے لڑکی کی ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا یہاں پہ اگلا حکم جو آ رہا ہے وہ بھی مردوں کو دیا جا رہا ہے تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے مت کرنا چاہے وہ کتنے بھی پسند نہیں ایک غلام ایک کم درجے والا مومن مرد زیادہ اچھا ہے تمہاری عورتوں کے لیے بنسبت اس مشرک مرد جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر تم ان کے نکاح کر دیں یہاں پہ کیا پتہ چلا ہمارے ہاں گھروں سے بھاگ کر جو نکاح کرنے کو بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور عدالتوں میں جا کے کوٹ میریج کر لیتی ہیں اور یہ کر لیتی ہیں سب بات ہوں ہاں اگر کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہوئی ہے شوہر مر جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اب وہ کوئی شوہر چوز کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے اب اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے آپ اس کو اپنے ساتھ ظلم نہ سمجھیں بچیاں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی لڑکوں کو تو بہت زیادہ اختیار ہے اور ہمیں اختیار نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو بڑی سیادتی ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو قانون اللہ تعالیٰ نے بیان بنایا ہے جس طرح کا معاشرہ اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہتا ہے بنانا چاہتا ہے اس کے اندر مخلود کوئی اجازت نہیں دے عورت اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اپنے باپ کو دیکھتی ہے باپ اور بھائی کے روپ میں وہ مرد کو سب سے اچھا سمجھ رہی ہوتی ہے اس کا باپ سب سے اچھا اس کا ایڈیل ہوتا ہے اس کے بھائی سے اچھا کوئی بھائی نہیں ہے دنیا کے اندر اب اسے تو نہیں پتا بھائی بہار کیسا ہے بہار کی دنیا تو نہیں دیکھی بھی اس نے کہ بہار مردوں کا کیا حال ہے تو ایسی صورت کے اندر عورت کو یہ اختیار نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت رکھی کہ عورت مرد کو نہیں جانتی اس نے بڑھتا نہیں نا اسے پتہ ہی نہیں ہے جبکہ مرد چونکہ باہر رہتا ہے مرد کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں کس طرح کا معاشرہ ہے کس طرف جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا اب یہ کچھ دن پہلے میں خاتون کا بڑا اچھا سا ہے انہوں نے حالانکہ بہت مارڈرن سی خاتون ہے فیس بک کے اوپر انہوں نے اپنا لکھا ساری زندگی دوبائی میں گزاری انہوں نے انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان آئی بھی تھی اور اچھی خاصی عمر کی میرا خیال ہے شاید پورٹی پائیو ان کی ایج ہے اور خود وہ ورکنگ مومن ہے آسپنٹ کی ڈیت ہو گئی ان کی خود ساری زندگی وہ جاپ کرتی رہی ہے پاکستان آئیں تو کہتی ہے میرا بھتیجہ اٹھارہ سال کا بھتیجہ میرا جس کو میں نے اپنی گوڑوں میں کھلایا تھا کسی مجھے آفس جانا تھا دفتر کے اندر تو میں نے کہا کہ جی میں گاڑی لے کے جا رہی ہوں ذرا میرا یہ کام کر کے آنا ہے میرا تو یہ آفس تھا اپنی اٹھارہ سال کا میرا بھتیجہ تھا کہنے لگا پپو رک جائیں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو تو میں نے کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی میں تو خود اپنے کام سارے خود ہی کرتی ہوں تو میں چلی جاؤں گی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہنے لگی امی نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا تو تم لے جاؤ اس کو ساتھ تمہیں کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگی بھتیجہ اس طرح کر کے میرے ساتھ چلا گیا جبکہ مجھے بڑا یہ تھا کہ مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے مجھے سب کچھ آتا ہے میں جا ساتھ کی تھی اس پر جانے کی کیا ضرورت کی تھی لیکن جس آفس میں میں گئی اس آفس کے اندر پچیس سے تیس مرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آفس ایسا تھا کہ وہاں پہ ایک واحد عورت میں تھی اور جگہ بھی اتنی تنگ تھی کہ میرے لیے کھڑا ہوکے اپنے سارے کاغذات کا جو کام کروانا تھا وہ انتہائی مشکل تھا صرف مجھے کہنے لگی میرے بھتیجہ نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ پکو آپ جا کے وہاں کونے میں کھڑی ہو جائیں اور وہ خود سارے پیپرز میرے پاس لے کر آیا مجھ سے سائن کروائے اور واپس ریجائی کروانے میں کھڑی رہی اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ ہم چاہے کتنے بھی مارڈرن ہو جائیں کتنے بھی ہم معاشرے میں باہر نکل جائیں لیکن ایک مرد چاہے وہ اٹھارہ سال کا ہو وہ معاشرے کو ہم سے زیادہ بہتر جانے گا اتنی بڑی انہوں نے یہ بات لکھی حالانکہ بظاہر دیکھنے کے اندر وہ خاتون خود سارے اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں ہر جگہ خود جاری ہوتی ہیں لیکن جو معاشرے کو جس نگاہ سے ایک لڑکا دیکھ رہا ہوتا ہے اٹھارہ سال کا ہو سترہ سال کا ہو بیس سال کا ہو اس نظر سے ایک چالیس سال کی عورت بھی نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ منع کیا ہے کہ ایک لڑکی اپنا نکا کا فیصلہ خود نہ کرے اس میں بہت بڑی حکمت ہے دوسری طرف دیکھیں کہ جب وہ عورت ایک مرد کے ساتھ رہ لیتی ہے شادی ہو گئی ایک مرد کے ساتھ کچھ سال گزار لیے اب وہ مرد کو اپنے بھائی اپنے باپ کے علاوہ بھی جاننے لگ گئی یعنی مرد کی عادتیں انس پر کھل گئی اب وہ مرد کو پہچاننے لگ گئی اب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اگر یہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو اب اس کو کوئی نہیں روپ سکتا اب یہ اپنی مرضی کا شوہر خود پسند کر سکتی ہے خود اس کو اختیار ہے کہ یہ اپنی شادی کر سکتی ہے اگر بھائی گھر والے راضی نہیں ہیں تب بھی اس کو علی کی ضرورت نہیں ہے تب بھی یہ اپنا نکا خود کر سکتی ہے کیوں کر سکتی ہے اب یہ مردوں کو پہچاننے لگ گئی اب اگر جب یہ شادی کرے گی تو یہ مردوں کو پرکھ کے جان کے سمجھ کے شادی کریں گے تو یہ اللہ نے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا کہ اگر اللہ پہلی شادی کے وقت یا آپ کو پہلے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑکی خود اپنی شادی نہ کرے یعنی پسند کر سکتی ہے منع نہیں ہے خود پسند کرے اپنی ماں کو بتائے جائز طریقے سے رشتہ گھر پر منگوائے کہ جی رشتہ بھیجا جائے ہر چیز اپنی ولی کی اجازت سے اپنے ماں آپ کی اجازت سے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنا باطل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے باطل مطلب غلط ہے اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا بلکہ آپ کو بچار آئے کسی بڑے نقصان سے آپ کے باپ آپ کے بھائی آپ کی ماں جو تجربہ کار ہیں وہ زیادہ بہتر فیصلہ کریں گے آپ کے لیے پرک کے فیصلہ کریں گے آپ کے لیے اس لیے اگر آپ نے کوئی اس کے پتھا لیا ابھی بھی دیکھ لیں ہمارے ہم آشری کے اندر جو گھر سے بھاگی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کو واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں ملتا یا تو ان کی لاشیں کئی مل رہی ہوتی ہیں یا ان کا بہت برا حال ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے یہ اللہ سے اس بات کے اوپر بجائے خفا ہونے کے بجائے اس کو حقوق نصفہ کا نعرہ لگانے کے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ آپ کے لیے بہت رحیم ہے بہت محبت کرتا ہے آپ سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے ازن سے تم کو جنت اور مخبرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تبقہ ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے پوچھتے ہیں کہ حیث کا کیا حکم ہے کہو کوئی گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے یہاں پہ بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی حالت کے اندر یہ نہ سمجھا جائے کہ جی اب عورت سے بات ہی نہیں کی جا سکتی جو مشرقین مکہ تھے یا جو حالت کے دور کے اندر جو ایک طریقہ رائز تھا وہ کیا تھا کہ وہ ایسی عورتوں کو جو حیث سے ہوں ان کو بلکل ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان دنوں کے اندر ان سے بلکل قطع تعلق کر لیا جاتا تھا تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نرمی رکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کو ان کا سر بھی دھولا دی تھی اعتقاف کی حالت کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزد نبی کے اندر ہوا کرتے تھے اور میں حیث سے ہوتی تھی اور اللہ کے رسول اپنا سر اندر کمرے میں کر دیا کرتے تھے ہجرے کے اندر اور میں ان کا سر دھلایا کرتی تھی یعنی کھانا پکانا ساتھ بیٹھنا بات کرنا یا اور سارے کاموں کے اندر عورت کے اندر صرف ایک اس تکلیف کی کیفیت میں عورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس تکلیف کی کیفیت کا احساس کرو اس بیماری کا احساس کرو تو اس کے علاوہ اس عورت تو کوئی ایسا چھوٹ نہیں بنا دو یہ چھوٹ اس زمانے میں بنا دیا جاتا تھا جب جاہلیت کا دعا تھا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورت بیماری کی کیفیت میں ہوتی ہے تو اس وقت جب وہ بیماری ختم ہو جائے تو پھر تم ان کے پاس جاؤ اور اس طرح سے جیسا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیز کی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری خیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح تم اپنی خیتوں میں جاؤ لیکن اپنے مستقبل کے فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو اب یہاں پہ بھی ایک بہت اہم بات کا ذکر ہو رہا ہے خیتی کا مطلب عورت اس بات کو اتنا میں نے ابھی کچھ لوگ خواتین کی ٹویٹس بھی بڑی وہ اس آیت کو اتنا غلط طریقے سے پیش کرتی ہیں کہ جیسے عورت کے ساتھ کو پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کھیتی کہہ دیا تو بہت ہی کوئی زیادتی کر دی آپ کو پتہ ہے کہ کھیتی کیا ہوتی ہے ایک کسان جو اپنے کھیت لگاتا ہے اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز سب سے محبت والی چیز اس کا کھیت ہوتا ہے کبھی کسی کسان سے جا کے پوچھیں کہ اس کی دنیا کی مطا کیا ہے کھیت ہے اس کا کس لیے اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کا دار و مدار اسی کھیت پہ جن کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں وہ مر جاتے ہیں لوگوں کو اٹیک ہو جاتے ہیں لوگ زمی بوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو کھڑی فصل تباہ ہو گئی کیوں اس لیے کہ ان کی سارا مستقبل کا دار و مدار اس کھیتی پہ تھا تو اللہ نے عورت کو کھیتی بنا کہ اگر اس کے ساتھ استلاح استعمال کی کھیتی کی تو مرد کو کیا کہا کہ جیسے ایک کسان اپنے کھیت کی محبت کے ساتھ پر خیال رکھتا ہے بیج بوکے چھوڑتا نہیں ہے کیا کرتا ہے اس کو پتا ہے آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہوگا لیکن مالی کو پتا ہوگا کہ کون سا پودا کب باہر نکلے گا اس کو پانی کتنے دن کے بعد دینا ہے اس کو خات کتنے دن کے بعد ڈالنی ہے یہ کتنا مڑا ہو جائے گا تو اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی کس کو پتا ہوگا یہ یہ ایک مالی اور کسان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو مرد کو یہ کہا کہ تم عورتوں کو لا کے اپنے گھروں میں ڈال کے یہ مت سمجھ لو کہ تم نے شادیاں کر لی گھروں میں ڈال دیا کانی ختم ہو گئی ان کی پروہ ان کی فکر ان کی کیر تم ایسے کرو جیسے ایک کسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے دھوب کے اندر دن ہو رات ہو کوئی وقت تو اس کو اپنا خیت نہیں بھولتا کیوں کیوں کہ اس کے سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے تو تمہاری زندگیوں کا دار و مدار ان عورتوں کے اوپر ہے جن کو تم گھروں میں لے کر آئے ان سے جو نسل نکلے گی یا تو وہ تمہارے لیے گناہ جائریہ بن جائے گی یا صدقہ جاریہ بن جائے گی یہ عورتیں تمہارے لیے یا تو جنت بن جائیں گی یا جہانم کا دریہ بن جائیں گے تو اس لیے ان عورتوں کو اپنی کھیتیاں سمجھو ان کی پروہ ان کی حفاظت ان کا خیال ان کی کیر ایسے کرو جیسے ایک کسان اپنی کھیتی کا خیال دکتا ہے تو اس کھیتی کو برے مانوں میں مت لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیتی کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیمتی ترین شہب بتایا ہے کہ ایک مرد کیسے خیال دکتے اس عورت کا اس کا کیا حالات ہیں اس کی طبیعت کیسی ہے اس کا مود کیسا ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت یہ جو چھوٹے چھوٹے سا الفاظ ہے نا کہ وہ تمہارا لباس ہے تو ان کا لباس ہو وہ تمہاری کھیتیاں ہیں یہ بہت وسی مفہوم رکھتی ہیں یہ پورا کا پورا ایک چپٹر ہے جس کے اوپر ایک علیہ دا سے کلاس ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں مردوں کی تو بالکل تربیت ہی نہیں کی جاتی مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن میں مردوں کو یہ بھی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے اندر جو ایک امار نازل ہوئیں وہ کتنا وسی مفہوم رکھتے ہیں وہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری بیوی میری کھیتی ہے میرا سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے مجھے اس کی ایسے حفاظت کرنی ہے کہ جیسے کسان اپنی کھیت کی حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ سوچ لیں کہ وہ کیسے اس کی حفاظت کرے گا پھر اللہ کہتا ہے کہ اپنے مستقبل کے فکر کرو جیسے کسان اپنے مستقبل کے فکر کرتا ہے آنے والی نسل میڈیکل پوائنٹ آف یو سے کیا کہتے ہیں کہ جس وقت عورت پیگنٹ ہو اس وقت اس کو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ٹینشن فری ہونا چاہیے ان کو ٹینشن نہ دیں کیا مردوں کو پتا ہے یہ بات مرد کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کس عذیت سے گزر رہی ہے وہ نو مہینے وہ کس طرح سے اس بچے کو رکھے ہوئے کیسے اس کو سمال رہی ہے کیسے اس کو اپنے ماں کے خون سے بن رہا ہوتا ہے ماں کی ہڈیوں سے کیلشیم اس بچے کی بن رہی ہوتی ہے تو ایسے میں جو شوہر ہے اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھے اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہوئے ہیں نو مہینے تک وہ ایک نارمل انسان کی طرح سے نہیں ہیں اس کا ذہن اس کا جسم کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے وہ ٹائم گزار رہی ہے اور اس کے بعد جب وہ تخلیق کے مرحلے سے گزرتی ہے ایک بچہ دنیا کے اندر لے کر آتی ہے ایک انسان کی بیک بک بیس ہڈیاں ٹوٹ جائیں وہ تکلیف سہتی ہے تو آپ سوچیں کہ اس مرد کو کیا سوچنا چاہیے اس کا بچہ دنیا میں لے کر آ رہی ہے نا تو مردوں کو عورتوں کے لیے کتنا شفیق کتنا رحیم کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ اسی عورت کے ذریعہ آئے گا تمہارا مستقبل سمارنے والی یہی عورت ہے تو اپنی عورتوں کا خیال رکھو ان کے ساتھ کسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ زور دیتا ہے خاندان تب ہی جڑتے ہیں جب ایک مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے اندر محبت ہو اگر محبت نہیں ہوگی تو خاندان پھر وہ خاندان نہیں ہوتے وہ صرف مکان ہوتے ہیں وہ صرف نسلیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بار بار زور دیتا ہے کہ تم اپنے مستقبل کے فکر کرو اور دیکھو اللہ کی ناراضگی سے بچو کیوں کہا اللہ کی ناراضگی سے بچو اللہ کو ان چیزوں سے ہٹ کر چیزیں پسند نہیں ہیں اللہ کو زیادتی بھی پسند نہیں ہے اللہ حساب لے گا ساری چیزوں کو خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اب کیوں ضرورت پیش آئی یہ بات بتانے کی کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے اوپر اختیار دے دیا ایک عورت کو آپ کے ذریعے دست کر دیا لیکن ساتھ ہی آیت کہاں پہ آگئی کہ جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے تم آزاد نہیں چھوڑ دیئے گا جو دل چاہے اس کے ساتھ بڑھتو جیسے دل چاہے تم اس کے ساتھ رہو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری عدائیات کو مان لیں انہیں فلاہ و سعادت کا مزدہ سنا دیں اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بنیا کے اندر جو سب سے بترین بترین سزا دی وہ قومِ لوت کو اور یہی قومِ لوت والا عمل اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے سخت ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانے کے قیامت کے دن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا ان سے کلام بھی نہیں کرے گا تو اس لیے اپنے تعلقات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بہت خونتات رہو جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائیں بس انہیں طریقوں سے خوب جان رو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری دعایات کو مان لیں انہیں فلاہ و سعادت کا مزدہ سنا دو اللہ تعالیٰ کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا نیکی کا کام جو وہ کر رہا ہے اور وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں آج کے بعد کسی کے دلبرداشتہ ہو کر یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس طرح اللہ کی قسمیں ایسی چیزوں کے لیے مت کھایا کرو کہ تم بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو تم اللہ کی قسم کھالو میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا میں آج کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا بہن بھائی اثر آپس میں یہ قسمیں کھا لیتے ہیں نا آج کے بعد تو میں تمہیں پانی پلاؤں گی کیونکہ تم نے مجھے نہیں پانی پلایا یا تم نے میری ہیلپ نہیں کی تو آج کے بعد میں بھی تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کروں گی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کہتا ہے کس ایسی قسمیں نہیں کھا رہے ہیں اللہ تمہاری ساری باتیں سندا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور جو بے معنی قسمیں تم بھلا ارادہ کھالیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا لوگوں کے عادت ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر قسم سے اس طرح کی کوئی جملے عدا ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان پر قسم ان پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اللہ کے نام کی قسم کھانے پر گرفت ہو جائے گی اگر وہ آپ نے غلط مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پر اس کو ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بہت بار میرا خیال ہے کہ یہاں پر کر دیں اس کو روک دیں اور پھر آگے کے بطلاق کی بات آ رہی ہے یہ بھی پورا ایک بڑا ٹاپک ہے تو اس کو پھر قل دیکھیں انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ علا خیر قلقی وصحابی اجمین برحمتی کا یارم وزاہمین